اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست سوہیل فاروق آپ دیکھ رہے ہیں سوہیل کمپیوٹرز دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو برینڈڈ ڈیل لیپ ٹاپ کا ریویو دیں گے یہ ڈیل لیٹیٹوٹ سیریز کا لیپ ٹاپ ہے اس کی کیا کونفیگیشن ہے وہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے میری ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو لیپ ٹاپ کی مکمل سپیکس کے بارے میں پتا چل سکے چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب یہ دیکھیں دوستو یہ آپ کے سامنے ہے ڈیل لیپ ٹاپ یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ڈیل کا منوگرام لگا ہوا ہے اوپر یہ بہت ہی گوڑ لکنگ ہے یہ اس کی باڈی میٹل کی باڈی ہے بہت خوبصورت چیز بنائی ہوئی ہے انہوں نے اب ہم آپ کو اس کا موڈل دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا جنمن سٹیکر لگا ہوا جس پہ لکھا ہوا ڈیل لیٹیٹیوٹ ای پچپنتیس یہ اس کا موڈل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ اس کے لاغ ہے دو یہ اس کی بیٹری ہے یہ دیکھیں یہ اس کی جنمن بیٹری ڈیل کی لگی ہوئی ہے سکسٹی وارٹ کی اس کی بیٹری ہے اس کا بیٹری بیک اپ بہت ہی زبردست ہے یہ دوستو آپ کے سامنے ہے لیپ ٹاپ کا فرنٹ ویو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی گوڈ لکنگ ہے بہت ہی خوبصور لیپ ٹاپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اب اس کی سکرین کی بارے میں معلومات دیں گے اس کی سکرین جو ہے وہ ایلی ڈی ٹکنالوجی ہے اس کے اندر جو فیچر ہوتا ہے وہ انٹی کلیر فیچر ہے یہ اس کے جو ریزولیشن سائز ہے وہ انیس سو بیس ضربے ایک ہزار اسی فول ایچ ڈی وہ ریزولیشن سپورٹڈ ہے فول ایچ ڈی ڈی ڈسپلی ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ٹاپ کے اوپر جو ہے ایک ویب کیم لگا ہوا ہے جو ایچ ڈی ویب کیم ہے جو آپ تصویر بنانے یا ویڈیو بنانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب دوستو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی اس کا جینورن موڈل لکھا ہوا ہے دیکھیں ڈیل لیٹی ٹیوڈ ای پچھ پنتیس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موڈل اس کا جینورن لکھا ہوا ہے اب اس کے کی بورڈ کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں کی بورڈ جو ہے فول کی بورڈ ہے نمپیڈ کے ساتھ ہے بہت کم لیپٹاپ آتے ہیں جن میں نمپیڈ ساتھ ہوتا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر تین بٹن ہے والیم کے والیم جو ہے وہ ہائی کرنے کا والیم لو کرنے کا اور والیم کو میوٹ کرنے کا بٹن ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پاور بٹن ہے یہ فول فنکشنل کی بورڈ ہے یہ آپ کے سامنے دوستو یہ دیکھیں, یہ اس کا سمودھ ماؤس کا ٹچ پیڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر اس کے جو رائٹ او لیف بٹن ہے یہاں پہ اس کے جو لاک ہیں وہ لگیں گے اپنے لیپ ٹاپ کے جو سکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پر کے سکرین کے اوپر لاک ہے یہ دیکھیں دو عدد وہ یہاں پہ نیچے اپنے کھول میں جو لاک ہے ان میں فیٹ ہوں گے اب بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو پروسیسر کی ٹکنالوژی ہے فائیف کا اس کے اوپر سٹیکر لگا ہے انٹل کو رائی فائیف اس کے اندر جو اس وقت پروسیسر مجود ہے وہ انٹل کو رائی فائیف ہے اور تھرڈ جنریشن ہے تیتیس چالیس ایم اس کی جو ہے وہ سیریز ہے یہ ٹو پوائنٹ سیون گاگا اس کا پروسیسر ہے اس کے علاوہ یہ چار جی بی ڈی 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 اس کے اندر ریم ہے جو آپ سولہ جی بی تک یہ سپورٹڈ ہوتی ہے اس کے اس لیپ ٹاپ میں دو سلوٹس ہیں ریم کی ا ایک سلوٹ پہ اگر آپ آٹھ جی بی لگا رہے ہیں تو دوسری پہ آٹھ لگا کے سولہ کر سکتے ہیں میکسیمم سپورٹ ریم کی سولہ جی بی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر 320GB ہارڈ ڈرائیو لگی ہوئی ہے آپ اس کو اپگریڈ کرنا چاہیں تو 1TB ٹک جا سکتی ہے SSD ہارڈ ڈرائیو لگانا چاہیں تو وہ بھی لگ سکتی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں دوستو یہ اس کے اندر LED انڈیکیٹر لگے ہوئے ہیں یہ ایک HDD انڈیکیٹر ہے ایک بیٹری بیک اپ کا انڈیکیٹر ہے ایک اس کا وائ فائیو کا انڈیکیٹر ہے اس کے علاوہ اس کے اندر Bluetooth تکنالوجی بھی اس کے ساتھ موجود ہے چلیں دوستو اب اس کی پورٹس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ دیکھیں سب سے پہلے کہ یہاں پہ اس کا آرڈیو آؤٹپٹ کا جیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ فری ہینڈ فون اس میں آپ لگا سکتے ہیں یہ بوفر اٹیچ کرنا چاہیں وہ بھی ہو جائیں گے یہ اس کے اندر USB پورٹ ہے اس کے علاوہ DVD رائٹر لگا ہوا ہے یہ اس کا DisplayPort VJPort کہتے ہیں کہ آپ اس کو دوسری بڑی LCD کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو اٹیچ ہو جائے گی یہ اس کے اندر ایتھرنیٹ کی پورٹ موجود ہے بیک سائیڈ پہ اور ایک USB پورٹ ادھر بھی موجود ہے آپ کے سامنے یہ اس کا چارجر یہاں پہ آپ کا چارجر پورٹ ہے چارجنگ لگے گی یہ اس کا ہیٹ اگزاؤس کا سسٹم ہے HDMI پورٹ اس کے ساتھ موجود ہے E-SATA پورٹ اس کے ساتھ موجود ہے USB پورٹ ادھر بھی موجود ہے PCI MCI کارڈ یہاں پہ لگتے ہیں SD سلاٹ کا کارڈ کی پورٹ موجود ہے یہ فرنٹ کے اوپر آپ کا دیکھ سکتے ہیں ایک بٹن لگا ہوا وائی فائی کا اون اور اوف کا یہاں پہ بھی انڈیکیٹر بنے ہوئے ہیں ایک پاور کا ہے ایک وائی فائی کا ہے اور ایک بیٹری کا ہے یہاں پہ سامنے یہ اس کا لاک ہے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ جو بھی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے دوستوں کے ساتھ شیئر ہو اس کے علاوہ جو دوست اس کو پرچیز کرنا چاہتا ہے وہ کمنٹ بوک میں مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا شکریہ مجھ سے پہلے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں